کہہ رہے ہیں پاکستان ظاہرہ زرائی ملک ہے اور بھارت سے زرائی تجارت آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی فوری طور پر بند کی جائے تو وہ کون سے حوامل ہیں کون سے محرکات ہیں جس پہ آپ بتانا چاہیں گے کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے ہم پچھلے چار سال سے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ اگری کسچر تجارت بالکل نہیں ہونی چاہیے ہمارے پاس لیول پلنگ فیلڈ نہیں ہے جو اس کاشکار کو جس ریٹ پر انپورٹس مل رہی ہیں اس ریٹ پر ہمیں نہیں مل رہی ہمارے اوپر اگریسیو ٹیکسیشن ہے جی ایسٹی ہے جی ای ڈی فی ہے یعنی کہ اگر آپ یوریا کی بوری کو لے لیں ایک بیک کو لے لیں جو جو پاکستانی روپیز میں جو انڈیا میں اس کا ریٹ ہے وہ چار سو پچیس روپے ہمیں وہ چودہ سو روپے کی مل رہی ہے اسی طرح ڈی ای پی اوپر ہمارے اوپر ستارہ پرسنگ جی ایسٹی ہے ہم حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو انڈیا سے آپ نے تجارت کرنی ہے تو ہمیں نیول پلنگ سیلز دے دیں ہمیں وہی مراد دے دیں جو انڈیا کاشکار کے پاس ہیں آپ جو دیکھیں ہماری کیا بدکسی پر ہی ہے جب پاکستان بنا تھا تو پنجاب میں سترہ اغلا ہمارے اسے میں آتے ہیں تیرہ اغلا انڈیا کے اسے میں آتے ہیں آج وہ تیرہ اغلا ایک سو بیس کروڑ کے عبادی کو فیڈ کر رہے ہیں کیا ہمارے سترہ اغلا بیس کروڑ کے عبادی کو فیڈ بھی کر ہم وہاں سے ایپورٹ کر رہے ہیں بجا یہی ہے کہ ہماری کاسٹا پروڈیشن بڑھ چکی ہے ہمارے ریٹ بڑھ چکی ہے ہمارے مہنگائی انپورٹس ہمارے بہت بہنگ ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کاشکار ٹیکس نہیں دیتا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ایک بیگ کے اوپر ہمیں کوئی ڈی ای پی کے اوپر پوائنٹ ساڑھے پوائنٹ ساڑھے پوائنٹ ساڑھے ہمارے اوپر چھے یوری ایک اوپر سکسی پرسنٹ ٹیکسز ہے ہمارے اوپر فورٹی پرسنٹ آسل ریٹ ہے ہم حکومہ سے اب یہ کہہ رہے ہیں اور انڈیا میں ٹونٹی سیفٹ کراپ کی سپورٹ پرائیش دی جاتی ہے پاکستان میں صرف گندم کی ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ کارٹن اس ملک سے جا رہی ہے کارٹن کو وپس رانے کے لیے یہ تمام ٹیکسز ختم کرو اور انڈیا سے ایمپورٹ بند کرو